بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ماتھمیٹکل میتھرڈ بوک کی ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ وان کا قویشن نمبر ٹین سولز کریں گے قویشن نمبر ٹین جو کہ دیا گیا آپ کو سٹرین کو پر نظر آ رہا ہے اس میں لاغ اینڈ منس لاغ انٹو اینڈ پلاس وان دیا گیا سب سے پہلے اس کو ہم لیٹ کریں گے لیٹ کریں گے اینڈ کے ایکوال اینڈ کے ایکوال یعنی کہ اینڈ ٹرم یہ ہمیں اینڈ ٹرم دیگئے سکلی ہم اینڈ کے ایکوال لیٹیں گے لاغ آف اینڈ منس لاغ آف اینڈ ٹو اینڈ پلاس وان اب ہم جانتے ہیں اگر ہم لاغ لاغ یہاں سے کامل سنگل لے کامل پہل لے لیں گے تو اینڈ ہے تو منس اینڈ آئے گا اور منس کا مطلب ہوتا ہے ڈیوائیڈ اور یہ وڑی حقم لیچے ڈیوائیڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ لاغ کی پرابٹی ہے جو آپ پریویس کلاسی میں پڑھ جوکے ہیں مائنس ہو تو یہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے پلاس ہو تو یہ ملٹیپلے ہو جاتا ہے اب ہم نے وہ سائٹ پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ لیم ریپلائی کرتے ہیں لیمٹ اینڈ اپرویٹو انفینٹی اس سائٹ پہ بھی بلائی کر دیں اینڈ لیمٹ اپرویٹو انفینٹی اینڈ ڈیوائیڈ بائی اینڈ پلاس بان یہاں سے اگر لیمٹ ہم ڈیوائیڈ اپلائی کریں گے تو انفینٹی پہ انفینٹی کا آنسر آئے گا اس لیے ہم ڈیوائیڈ پڑھ کریں گے اینڈ اوپر ایسے اینڈ لیو پر لکھیں گے نیچے سے اینڈ ہم کامل لے لیں گے یہاں سے اینڈ ہے اینڈ آ جائے گا یہاں سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا یہ بھی آپ پریویس لیکچر میں سیکھ چکی ہیں کامل لینا بھی اب یہاں سے اینڈ اپس میں آپس سے کٹ جائیں گے اس طرح یہاں سے کٹ جائیں گے اور پیچھے ہمارے پر جو رکم بڑھ جائے گے اس کے اوپر ہم لیمٹ اپلائی کریں گے ون ڈیوائیڈ بائی ون پلاس ون بائی اینڈ تو سیم ون آ جائے گا ون یا پی آئے گا تو یہاں پہ آ جائے گا ون اوپر ڈیوائیڈ بائی ون ون ڈیوائیڈ بائی انفینٹی ایکو ٹو زیرو آ جائے گا ون بائی ون اینڈ آئے گا تو آنسر ون آ گیا یہاں سے ہم لاغ چھوڑ آئے تھے وہ بھی یہاں ساتھ میں لکھ لیں لاغ جو ہم پیچھے ہی چھوڑ آئے ہیں لاغ آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو لاغ ہاں ون کی ویلیو کیا آتی ہے زیرو آتی ہے تو زیرو بھی ڈیفائن ویلیو ہے سو ہم کہیں گے سیکونس جو ہے وہ کنورج ہے وہ اس کی لیمٹ زیرو ہے دیکھئے ہم سیکونس اے اینڈ کنورج اینڈ اٹس لیمٹ اس زیرو یا برائیٹ کار میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک زور کیجئے گا اور نئے اینڈ 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 جو ہوتا ہے اس کی ویلیو سیکونس اینڈ 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 ا یہاں پہ بھی use کی ہے اب اس سارے عقب کو ہم n سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اس کو n سے ڈیوائیڈ کر دیں تو وہ ادھر کیا آئے گا یہ ضروری آئے گا لہتا ہے یا ایکول ٹو سائنس کیر n ڈیوائیڈ بائی n اور یہ آجائے گا one by n اب limit یہاں پہ اپلائی کر دیتے ہیں limit ساری عقب پہ اپلائی کر رہے ہیں میں نے یہاں پہ اس کے اوپر limit اپلائی کی ہے تو یہ zero ہے تو یہ zero ہی آئے گا جہاں ایکول ٹو یہ سائن یہ والا ہمیں اسی طرح لے لیں گے and less and یا equal to اور جب n کو پر انفیلی one by infinity equal to zero آجے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پوئی رقم یہ دمیان میں رقم کی value کس کے دمیان میں آ رہی ہے zero zero یعنی کہ zero سے zero تر یعنی کہ zero کے equal لیں گے ٹھیک ہے اس کی value کیونکہ لہت ادھر بھی zero ہے دونوں بہت سائٹ پہ zero ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ zero کہیں ایکولیس ہے تو اگر آپ دیکھیں یہ سائنس کے ویڈے بھائی این یہ کیا تھا یہ وہی چیز تھی جو given ہمیں آج پاس آج تیارمی تھی یہ ویڈے تھی اور یہ برابر یہاں پہ کس کے ان کے تو اس کے لئے ہمیں ان لیں گے تو این ایکول ٹو zero این کی value آپ پہ کیا آئے گی zero zero ایک define value ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو given sequence این ایک inverse ہے اور and its limit is zero یہ آپ ساتھ write کر لیں اب دیکھتے ہیں question number 12 کو یہ ہمارے پاس m سے 12 میں دے گئی ہے question میں اب اس کو ہم سب سے پہلے لیٹ کر لیتے ہیں ان کے ایکول میں اب اوپر اس کو expand کر لیں گے یہاں پہ پہ پہلے limit اپلائی کر لیں اس کے اوپر limit and approach infinity an limit اپلائی کرنے کے بعد اس کو expand کر لیتے ہیں اب two n یہ two n ہے جو ساتھ پہلے two n آئے گا ٹھیک ہے تو پھر اگر اس میں سے ایک منس کرتے جائیں two n minus one فکٹوریو کس طرح open کرتے ہیں two n minus two اس طرح کرتے یہ کہاں تک جائے گی اس کو جب expand کرتے جائیں گے تو یہ n plus one n فکٹوریل یہاں تک جائیں گے اس سے آگے بھی expand کرتے ہیں کیونکہ نیچے n فکٹوریل دیا گیا تو ہم یہاں پہ اس کا stop کر لیں گے n فکٹوریل کا نیچہ اس کے کٹ جائے گا اور پیچھے ہمارے پاس کیا چیز بات جائے گی وہ حملی سے لیتے ہیں یہ نیچے وی اکم کو بھی ہم expand کر لیتے ہیں اگر اب ہم ایسا کریں کہ نیچے سے بھی n کامل لیں تو وہ n ساری terms n کامل لیں تو کیا بچے کا جس طرح یہاں سے n minus one کامل چلے جائے گا تو یہ one minus n by n آج رکم بن جائے گی تو اس طرح یہ بھی one minus two by n رکم بن جائے گی so one three by n two by n one by n اس طرح رکم بن جائے گا اور n کیا n سکیئر کامل آجے گا ٹھیک ہے جی اور اوپر سے بھی اگر ہم even term سے n کامل لیں تو وہ n سکیئر اوپر سے کٹ جائے گا لیکن جب پھر بھی اس کو limit پرائی کریں گے تو one by infinity zero zero آئے گا ٹھیک ہے اور اوپر پھر بھی کیا جائے گا انفینٹی نیچے zero بھی آ سکتا ہے یا one by اوپر انفینٹی آئے گا تو اصائی رکم انفینٹی ہی بانڈ جائے گی ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کو اتنا زیادہ ایکسپینڈ کرنے کی ضرور نہیں گیا یہاں پر ہمیں دیکھ پڑا چال رہے کے یہاں اس cancer undefine ہی آئے گا انفینٹی ہی آئے گا اس کو زیادہ بھی اوپن کریں گے ٹھیک ہے تو یہ تو انڈیفائن ویلیو آئی اس کی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سیکنس ہے یہ ڈائی وارجنٹ ہے وہ اس کی لیمٹ انڈیفائن ہے یہاں پہ ہمارا question number 12 ختم ہو گیا ہے question number 13 14 اور 15 کو انشاءالل نیسٹ ویڈیو لیکچز میں cover کریں گے تب تاکہ اللہ حافظ موسیقی